السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی اینڈ فرینڈز کیا حال ہیں سب کے امید ہے کہ سب حیریوں سے ہوں گے میری طرف سے سارے یوٹیوبرز کو سب کو عید مبارک تو جناب کیسے گزر رہی ہے آپ لوگوں کی عید مجھے ضرور بتائیے گا میں آپ کے پاس آج آئے ہوں ایک بہت ہی مزیدار شاندار اور نئی ریسپی کے ساتھ جو مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ بھی ضرور اس کو ٹرائے کریں گے تو چلیے گائز بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج بنانے والے ہیں چیکن بریانی تو گائز چیکن بریانی کی یہ سارے انگریڈنٹس ہیں بہت آسان ریسپی ہے سب سے پہلے ہم نے ایک کڑائی میں آئل لے لینا ہے گھی لیا ہے میں نے گھی لے کے اس کو گرم کر لینا ہے گرم کر کے اس میں کچھ کھڑے مسالے ایڈ کر رہے ہیں کھڑے مسالے گائز میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے یہ کچھ بادیان ہے یہ کڑی پتہ میں نے آئیڈ کیا دو کڑی پتے تھے اور کچھ لونگ ہیں اور کچھ بادیان میرے پاس بادیان کے پھول ٹوٹ گئے تھے اس لیے آپ کو بادیان کچھ اس شکل میں نظر آ رہے ہیں ہم نے ان کو براؤن کرنا ہے تاکہ اس کا ٹیسٹ نکل آئے کھڑے مسالوں کا ٹیسٹ نکل آئے اور اس کے بعد ہم نے اس میں پیاز آئیڈ کر دینے ہیں پیاز آئیڈ کرنے کے بعد ان کو تھوڑا سا فرائی کرنا ہے پھر اس میں ادرک اور لسن کا پیسٹ آئیڈ کر دینا ہے ان سب کو اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے تھوڑا سا ہم نے فرائی کرنا ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں چکن آئیڈ کر دیں گے تاکہ وہ بھی اچھی طرح سے فرائی ہو جائے اور اس میں جو سمیل ہوتے ہیں وہ بھی ہتم ہو جائے گئیز چکن میں نے آئیڈ کر دیا ہے اب ہم ان چکن کو پیاز کو ادرک لسن کے پیسٹ کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ یہ جو ہم نے کھڑے مسائلے ایڈ کیے تھے وہ بھی اچھی طرح سے ان کا ٹیسٹ اس میں چکن میں جذب ہو جائے گا اور چکن میں جو سمیل ہوتے ہیں وہ بھی ہتم ہو جائے گی اچھی طرح سے فرائے ہو جائے گا پہلے ہم اس کو ہلکہ ہلکہ فرائے کریں گے اور پھر ہم اس کو بھون لیں گے تو دوسری سائیڈ پہ میں نے پانی لے لیا ہے رائے سپوائل کرنے کے لئے اس میں میں کچھ مسائلے ایڈ کروں گی کچھ میں نے بادیان لیے تھے اور لونگ لیے تھے لاچی لیی تھی کڑی پتہ اور تھوڑا سا میں نے اس میں نمک اور تھوڑا سا ہی زیرہ ایڈ کیا اور تھوڑا سا گائز میں نے اس میں اب آئل ایڈ کروں گی آئل ایڈ کرنے سے چاول آپ کے بہت نکھرے نکھرے بنیں گے جھوڑیں گے نہیں آپ اس میں ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تب تک اس کا ٹیسٹ بھی نکل آئے گا اور جب تک بہائے لائے گا پھر ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے تو دوسری طرف ہمارا گوشت بھی بھونا جا رہا ہے اب ہم اس میں نمک میرچ ایڈ کریں گے میں نے ون ٹی سپون اس میں سالٹ کے ایڈ کیا اور ون ٹی سپون ہی حلدی پاورڈر ایڈ کیا اور ٹو ٹی سپون میں نے اس میں لال کٹو ہی میرچ ایڈ کی گائز اب اس میں جائے گا ٹو ٹیبل سپون چارٹ مسالہ چارٹ مسالہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس لئے میں چارٹ مسالہ ہر چیز میں زیادہ ایڈ کرتی ہوں چارٹ مسالہ ایڈ کرنے کے بعد اس میں جائے گا زیرہ پاورڈر اور ٹو ٹی سپون ہی اس میں جائے گا کالی میرچ کا پاورڈر ٹو ٹی سپون زیرہ اور ٹو ٹی سپون ہی کالی میرچ کا پاورڈر ان سب کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے پھر دو میں نے گرین چلی یعنی کہ سبز میرچیں دو سے تین میں نے بڑے سائز کے ٹماتر لی ان کو بلینڈر میں اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا تھا تو یہ ان کا پیسٹ ہو گیا وہ اب ہم نے اس میں ایڈ کیا اسی پیسٹ سے گوشت بھی گل جائے گا اور اچھی طرح سے ساری چیزیں اچھی طرح سے ریڈی ہو جائیں گے تو گیس دیکھئے تھوڑا تھوڑا گوشت پکنا ہمارا سٹارٹ ہو گیا ہے اب میں اس میں کیری کا پیسٹ ایڈ کروں گی گیس مجھے ایملی ملی نہیں تھی اس لئے میں نے چار سے پانچ کیری اس لئے ان کو بلینڈر میں بلینڈ کر لیا اس سے تیسٹ تھوڑا سا کھٹا کھٹا آئے گا بہت مزے کی بنے گی مجھے ایملی نہیں ملی تھی نہ ہی لیمو ملا تو میں نے یہ کیری کا ایڈ کر لیا پیسٹ کیری کا پیسٹ اور ٹماتو پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر کور کر دیں گے تاکہ یہ گوشت اچھی طرح سے گل جائے دوسری طرف ہمارے پانی کو بھی پانی میں ببلز بننا سٹارٹ ہو گئی تھی تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چاول جو ہم نے بھگوئے ہوئے تھے جب ہم چاول ایڈ کریں گے تو یہ جو اس میں ہم نے کھڑے مسالے ایڈ کی ہیں وہ ہم نے نکالے نہیں ہیں پانی میں سے ان کے سمیت ہی ہم نے ان کو پکانا ہے تاکہ اس کا ٹیسٹ دگ نہ ہو جائے دوسری طرف سے اب ہم کور اٹھائیں گے تو دیکھیں گائز پانی خوشک ہو رہا ہے ٹماتو پیسٹ کا اور دوسرا کیری کا گوشت بھی گلنا شروع ہو گیا ہے اور آپ کو گائز لکنگ بھی نظر آ رہا ہوگا کہ کتنی سپائسی یہ آج بریانی بننے والی ہے ہم نے گوشت کو اچھی طرح سے بوننا ہے اس کی سمیل وغیرہ نہیں آنی چاہیے ہمارا کورما مزے کا بنے گا تب ہی ہماری بریانی بھی مزے کی بنے گی اب ہم نے اس میں ایڈ کیا دھنیا سبس دھنیا ہم نے ایڈ کیا سبس دھنیا ایڈ کرنے کے بعد ایک بول میں نے اس میں یوگرٹ یعنی دہی کا ایڈ کیا دہی سے اس کی لوک بھی اچھی آتی ہے ٹیسٹ بھی مزے کا ہو جاتا ہے دہی ڈال کے اب ہم اچھی طرح سے ان سائی چیزوں کو مکس کریں گے اور دوسری طرف ہمارے چاولوں کو بھی بوائی لانا سٹارٹ ہو گئے ہیں ہمارے چاول تقریبا تقریبا پاک چکے ہیں اب ہم دوسری طرف کچھ میں نے آلو لے لیے تھے دو دن آلو لیے تھے ان کو فرائی کر لیا تھا چپس بنا لیے تھے ان کی اور ان کو فرائی کر لیا تھا وہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کیے آلو کو ایڈ کرنے کے بعد سب کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ایک دفعہ پھر سے اور اب دوسری طرف ہم چاولوں کو نکال لیتے ہیں پانی میں سے کھڑے مثال اس میتھ ہم نے کہا اس چاولوں کو نکالنا ہے وہ ہم نے باہر پھینکنی نہیں ہے وہ چاولوں کے اندر رہنے چاہیے اس سے ٹیسٹ دگنا ہو جائے گا مزے کا ہو جائے گا تو گئیز ہمارے چاول بھی بھائل ہو گئے اور ہمارا کورما بھی الموسٹ تیار ہو گیا ہے ہم نے ان کی لیئرز لگانی ہے تھوڑ دیر اب ہم اس کو بھونیں گے یہ سارا ہو گیا اور اب ہم اس کا فلیم آف کر دیں گے تو اب ہم لیئرز ان کی بنا لیں گے سب سے پہلے نیچے ہم نے رائس پین میں رائس ڈال لے ہیں اچھی طرح سے جتنی آپ کوانٹیٹی سے چاول ڈالنا چاہتے ہیں اتنے ڈال لیں پھر اس کے اوپر ہم نے جو کورما بنایا ہوا تھا وہ ہم اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے آپ چاہیں تو گئیز زیادہ لیئرز بنا لیں چاہے تو ایک ہی بنا لیں چاہے تو چار پانچ بنا لیں جتنی آپ کا دیل کرتا ہے آپ کی اپنی چوائس ہے میں اس میں تقریباً دو لیئرز بناوں گی لیئرز بنانے کے بعد چکن ایڈ کرنے کے بعد میں گرین چلی میں نے لمبی لمبی کارٹ لی تھی وہ ایڈ کروں گی گرین چلی مجھے چکن بریانی میں بہت زیادہ پسند ہے اور اوپر میں نے تھوڑا سا زردہ کلرٹ تھا ییلو کلرٹ کا وہ میں نے پانی میں مکس کر لیا تھا وہ ایڈ کیا اب پھر اوپر میں چاول ایڈ کروں گی یہ گرز دیکھئے اب آپ کو صحیح طرح سے نظر آیا ہوگا یہ میں نے پانی میں پاورڈر ہوتا ہے نا تو پاورڈر کو تھوڑا سا باول میں ایڈ کر کے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سا مکس کر لی تو یہ ہمارا کلر اس طرح اس لیکویڈ شیپ میں بن جائے گا وہ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اوپر گرین چلی ایڈ کی اور پھر چکن ایڈ کر لیا اس کے اوپر دوبارہ میں نے چاول ڈال دیے چاول کلی ایڈ بنانے کے بعد پھر اس کے اوپر کلر ایڈ کیا اور گرین چلی ایڈ کی گائز میرے پاس لیمن تھے نہیں آپ لیمن بھی گول کارٹ کے تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ڈیکوریشن کے لیے ہی میں نے تھوڑے سی اونین لیا اور چار پانچن کو گلائی میں ہی کارٹ لیا تو ہماری بریانی ریڈی ہے اب ہمیں اس کو دن دے لیتے ہیں تو گائز ہماری بریانی بالکل ریڈی ہوگی ہے ہمیں اس کو ڈی شورٹ کرتے ہیں تو گائز آپ دیکھئے یہ کتنی لکنگ میں مزے کی لگ رہی ہے اس میں سارے رائس اتنی جوسی تھے بہت زیادہ بریانی مزے کی بنی تھی آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائے گا میں آؤں گی آپ پاس نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگے بان